بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل آج کی اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے بینک آف پنجاب میں جابز کے لیے گھر بیٹھے آن لین اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل لیپٹاپ یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اپن کرنا ہے گوگل کروم اپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے بینک آف پنجاب جیسے آپ اس کو سرچ کرتے ہیں آپ کے سامنے بینک آف پنجاب کی ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے یہاں پر آپ اس کو نیچے کی طرف سکرول کریں یہاں پر یہ کہتا ہے کیریئر ویڈ بینک آف بی او پی آپ اس پر کلک کر دیں جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے جو بینک آف پنجاب کی طرف سے جتنی بھی جابز اناؤنس کی گئی ہیں وہ آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پر ان کی لاسٹ ایڑ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں جو جو جس جوب کے لیے بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپلائی کرنے کا سب کا طریقہ کا ایک ہی ہے جس جوب کے لیے بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو ایک جوب میں اپلائی کر کے دکھاتا ہوں آپ نے اسی طریقے کا فعلہ کرتے ہوئے آپ نے اپلائی کرنے کے لیے یہاں پر آپ کے سامنے جس کیٹیگری کے لیے بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپلائی ناو کے بڈن پر کلک کر دیں ایسے آپ اپلائی ناو کے بڈن پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ جو جاب بھی آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ اس کا نام بھی آپ وہاں پر اوپر چیک کر سکتے ہیں چیک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کا کہتا ہے پہلے سب سے پہلے آپ نے آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم اپن ہوتا ہے اس اپلیکیشن فارم کو آپ نے فل اپ کرنا ہے فل اپ کرنے کے لئے سب سے پہلے یہ کہتا ہے پرسنل انفرمیشن آپ نے پرسنل انفرمیشن انٹر کرنی ہے پرسنل انفرمیشن انٹر کرنے کے بعد اکیڈمیک کوالیفکیشن یہاں پر آپ نے پھر آپ نے اپنے اکیڈمیک کوالیفکیشن کو انٹر کرنے ہے اس کے بعد پروفیشنل کوالیفکیشن اگر آپ کی کوئی پروفیشنل کوالیفکیشن ہے تو وہ بھی آپ نے انٹر کرنی ہے انٹر کرنے کے بعد پھر آپ نے ایکسپیرینس انٹر کرنے ہے اس کے بعد کہتا ہے ریلیشنشیپ اگر آپ کا بینک و پنجاب میں کوئی بھی ریلیٹیو ہے جس طرح سے آپ کا والد ہے بھائی ہے یا آپ کو دوست ہے وہ بینک کو پنجاب میں پہلے آر ریڈی جاپ کر رہے ہیں اس کا بھی آپ نے یہاں پر ریفرنس دے سکتے ہیں اس کے بعد ریزیوم لاسٹ میں آپ نے اپنی ریزیوم اپنی سی وی اپلوڈ کرنی ہے یہ سارا پروسس آپ نے کس طرح سے کرنے اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ کہتا ہے پرسنل انفرمیشن اس خانے میں آپ نے اپنی پرسنل انفرمیشن انٹر کرنی ہے یہ انٹر کرنے کے بعد نیکسٹ کرتے ہیں cnse اس خانے میں آپ نے اپنا سناختی گار نمبر لکھنا ہے یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ کرتے ہیں date of birth آپ کلینڈر کے پر پر کلک کریں جیسے اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کلینڈر اوپن ہوتا ہے آپ اس میں اپنا year select کریں year select کرنے کے بعد پہلے آپ نے پھر اس میں آپ نے اپنا month select کرنا ہے کہ کس month کو آپ پیدا ہوا تھے اور آپ نے date select کرنی یہ select کرنے کے بعد نیکسٹ ہے فادر یہاں پر آپ نے فادر کا نام اپنے لکھنے یہ لکھنے کے بعد یہاں پر آپ نے آپ فادر کا نام بھی لکھ سکتے ہیں فادر کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ فیمیل شادشدہ ہیں اور تو آپ ہسپینڈ کا نام بھی لکھ سکتی ہیں اگر آپ کے والد زندہ نہیں ہے تو پھر آپ گارڈین پر سیلیکٹ کر کے اپنے کسی جو بھی آپ کا گارڈین ہے اس کو یہاں پر انفرمیشن انٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد کہتا ہے پرمنٹ اڈریس یہاں پر آپ نے پرمنٹ اڈریس لکھنا ہے پرمنٹ اڈریس لکھنے کے بعد نیکسٹ کہتا ہے ڈسٹرک آپ نے ڈسٹرک سیلیکٹ کرنے کہ آپ کا ڈسٹرک کون سا ہے جو بھی آپ کا ڈسٹرک ہے وہ یہاں پر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے میرا ڈسٹرک لوڈر ہے میں لوڈرہ سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کے بعد کہتا ہے سٹی یہاں پر آپ نے اپنے سٹی سیلیکٹ کرنی ہے جو بھی آپ کی سٹی ہے سٹی میں آپ نے اپنی جو تحصیل ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اگر آپ سٹی میں رہتے ہیں تو آپ نے موجودہ سٹی کو سیلیکٹ کرنی ہے اگر آپ ویلیج میں رہتے ہیں تو پھر آپ نے اپنی تحصیل کو سیلیکٹ کرنی ہے جو بھی آپ کی تحصیل ہے وہ یہاں پر آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے پرمنٹ پریزنٹ اڈریس یہاں پر آپ نے اپنا پریزنٹ اڈریس موجودہ اڈریس لکھنا ہے اگر آپ کا پرمنٹ اڈریس ہے کسی اور ڈسٹک ہے اور آپ جاب کے سلسلے میں یا کسی یا تعلیم کے سلسلے میں کسی اور سٹی میں رہ رہے ہیں اور تو یہاں پر آپ نے پھر اپنا وہ پریزنڈ اڈریس لکھ سکتے ہیں تاکہ جو بھی آپ کا جو پریزنڈ اڈریس ہوگا اس پر بینک اور پنجاب کے طرح سے جو بھی ڈاک آئے گی آپ کو اس ڈاک پر اور اس پتے پر موصول ہو سکے اگر آپ پریزنڈ اڈریس کے بجائے یہاں پر پرمنٹ اڈریس لکھنا چاہتے ہیں تو پرمنٹ اڈریس بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد کہتا ہے یہاں پر آپ نے دسٹک سیلیکٹ کریں دسٹک سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے سیٹی سیلیکٹ کرنے جس سیٹی کا بھی آپ اڈریس دے رہے ہیں وہ آپ نے یہاں پر سیٹی سیلیکٹ کرنے اس کے بعد کہتا ہے پریفرڈ ٹیسٹنگ سنٹر یہاں پر آپ نے ٹیسٹنگ سنٹر سیلیکٹ کرنے کے آپ راولپنڈی لہور یا کراچی جہاں پر بھی آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر سیلیکٹ کریں یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ کرتے ہیں موبائل نمبر آپ نے یہاں پر موبائل نمبر لکھنا ہے موبائل نمبر لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے ڈومیسل اپنا ڈومیسل کا ڈسٹرک سیلیکٹ کرنے آپ نے ڈسٹرک میں اگر یہاں پر آپ چیک کریں اگر تحصیل آپ کی شوہ رہی ہے تو آپ تحصیل سلٹ کر دیں اگر آپ کی تحصیل شوہ نہیں ہو رہی پھر آپ اپنا ڈسٹرک یہاں پر سلٹ کر دیں موصلین یہاں پر تحصیل ہی شوہ رہی ہیں تو آپ نے یہاں پر اپنی تحصیل ہی سلٹ کرنی ہے کیونکہ پہلے جو پرونے جو دومیسل بنتے تھے وہ ڈسٹرک لیول پر بنتے تھے اسی وجہ سے ڈسٹرک ہی لوگ لکھا کرتے تھے لیکن آج کل جو ڈومیسل بن رہے ہیں وہ تحصیل لیول پر بنتے ہیں تو یہاں پر تحصیل بھی آپشن بھی جا رہی ہے تو آپ جہاں پر اپنی تحصیل دی گئے تو تحصیل بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے لینڈ لائن نمبر یہاں پر اگر آپ کا لینڈ لائن نمبر ہے تو لکھ دیں اگر نہیں ہے تو اس کو خالی چھوڑ دیں اس کے بعد کہتے ہیں ای میل اس خانے میں اپنا اپنی جی میل یہاں پر لکھیں یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے مارشل سٹیٹس یہاں پر آپ نے مارشل سٹیٹس سیلیکٹ کریں کہ اگر آپ سنگل ہیں میرڈ ہیں ڈائیورسٹ ہیں سیپریٹڈ ہیں ویڈوو ہیں جو بھی آپ کی کیٹاگری ہے وہ یہاں پر آپ سیلیکٹ کریں یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ میرڈ سیلیکٹ کرتے ہیں تو پھر یہ کوئی بھی مزید اس کا آپشن نہیں آتا اس کے بعد کہتا ہے جنڈر یہاں پر اپنی جنڈر سیلیکٹ کریں کیا آپ میل ہیں فی میل ہیں یا ادھر ہیں جو بھی آپ کی کٹیگری ہے وہ یہاں پر سیلیکٹ کریں یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد نیکس ہے ریلیجن اپنا یہاں پر ریلیجن سیلیکٹ کریں مسلم ہے تو اسلام سیلیکٹ کریں اس کے علاوہ آپ کا جو بھی ریلیجن ہے وہ یہاں پر اپنا ریلیجن سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد نیکس ہے دیسابیلٹی سٹیٹس آپ کا disability status اگر آپ کا ہے تو پھر آپ disabled پر کلک کر دیں اگر آپ disabled نہیں ہیں تو fit and well پر کلک کر دیں اگر آپ disability پر کلک کرتے ہیں تو پھر یہ کہے گا یہاں پر کہتا ہے disability nature تو آپ اپنی disability کی nature بھی یہاں پر لکھنی ہے اگر آپ disabled select کرتے ہیں تو اگر آپ disabled fit and well select کرتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی option نہیں شو ہوتا اپنا disability status select کرنے کے بعد next کے بٹن پر کلک کر دیں ایسے آپ next پر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو کہتا ہے اکیڈمیک کوالیفیکشن جہاں پر آپ نے اپنی اکیڈمیک ویالیفیکشن کو انٹر کرنا 했AP اکیڈمیک کوالیفیکشن انٹر کرنے کے لئے سب سے پہلے اس نے نوٹ دیا ہے پلیز انٹر یور کولیفیکشن موجودہ ڈگری جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ نے یہاں پر مکمل کر لیے وہ اس کی ڈیٹیل دینی ہے پھر اس کے بعد آپ نے لائس ڈیگری کی انفرمیشن دینی ہے یہاں پر کہتا ہے ایڈکیشنل سٹیٹس آپ اس پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد اگر آپ کی ماسٹر کمپلیٹ ہے تو پھر آپ یہاں پر بیچلر اور ماسٹر کمپلیٹ یہاں پر لکھتے ہیں اگر آپ ان پروسس ہیں آپ کی ماسٹر یا بیچلر کانٹینو ہے تو پھر آپ یہاں پر جو بھی جس سمسٹر میں بھی ہے آپ موجود ہیں وہ یہاں پر آپ سیلیکٹ کر دیں سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کے بعد کہتا ہے ایڈکیشنل لیول کہ آپ کون سے ایڈوکیشنل لیول انٹر کرنا چاہتے ہیں ایمفل پی ایڈی اے ماسٹر ہے بیچلر ہے بیچلر ٹو ایرز ہے انٹرمیڈیٹ ہے یا میٹرک ہے جو بھی آپ انٹر کریں گے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد نیکسٹ ہے ڈگری نیم یہاں پر آپ نے ڈگری کہیں نام انٹر کرنا ہے پی ایڈی اے ایمفل ہے ایم بی اے ایم ایس اے ایم ایس اے جو بھی آپ کے ڈگری ہے جی ڈگری کا نام ہے وہ یہاں پر آپ سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد وہ بات کہتا ہے گروپ سپیشلائزیشن آپ نے گروپ کی سپیشلائزیشن سیلیکٹ کرنے ہے کہ آپ کا سپیشلائزیشن کس گروپ میں ہے یہ آپ کے سامنے گروپ سیلیکٹ شو ہو رہے ہیں جو بھی آپ کا گروپ ہے وہ یہاں پر آپ سیلیکٹ کر لیں یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے ریزلٹ سٹیٹس آپ کا ریزلٹ سٹیٹس کیا آپ ریزلٹ کے ویٹ میں ہے اگر ویٹ میں ہے تو پھر ریزلٹ پر کلک کر دیں اگر آپ مکمل کر چکے دیں پھر پاس پر کلک کریں اس کے بعد کہتا ہے پاسنگ ایر آپ کا جو پاسنگ ایر ہے وہ یہاں پر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے ریزلٹ ٹائپ آپ کے ریزلٹ کی ٹائپ کونس کے پرسنٹیج تھی یا آپ نے سی جی پینٹر کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آپ سیلیکٹ کریں یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے سی جی پی اگر آپ سیلیکٹ کرتے ہیں تو پھر سی جی پی آپ نے ٹوٹل جہاں پر لکھنی ہے جو آپ نے حاصل کیے اپنی سی جی پی یا پرسنٹیج انٹر کرنے کے بعد نیکسٹ کہتا ہے انسٹیٹوشن یہاں پر آپ نے جو جس انسٹیٹوٹ سے آپ نے ڈگری حاصل کیے اس کا نام یہاں پر لکھنے ہے اس کے بعد کہتا ہے بورڈ یا جنورسٹی یہاں پر آپ نے بورڈ یا جنورسٹی کا نام یہاں پر لکھنا ہے جس بورڈ یا جنورسٹی سے آپ نے ڈگری حاصل کی ہے اس کا وہ یہاں پر آپ سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد ایڈ کے بڈن پر کلک کر دیں اپنی لیٹسٹ ڈگری کی انفرمیشن انٹر کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنی جو لویسٹ ڈگری ہے اس کی انفرمیشن انٹر کرنی ہے اور اس کے بعد اس سے بھی لویسٹ جو ڈگری ہے وہ آپ نے انٹر کرنی ہے اس کے لئے education status میں آپ پھر وہی select کریں کہ یہ qualified ہے اس کے بعد پھر آپ نے education level select کرنا ہے کہ اس کے بعد highest کے بعد lowest جو آپ enter کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پر آپ select کریں intermediate اگر select کرنا چاہتے ہو تو intermediate کی information enter کر دیں اس کے بعد اسی طرح سے degree کا نام لکھیں degree یہ select کریں degree آپ کی کونسی ہے جو بھی آپ کی degree ہے وہ یہاں پر آپ select کر دیں یہ select کرنے کے بعد اپنا degree کا نام لکھنے کے بعد next ہے group specialization یہاں پر آپ نے اپنے group کی specialization select کرنا ہے کہ آپ کی specialization قسمت کھی جس میں بھی آپ نے یہ کی ہے جو بھی آپ کے subject تھے medical تھے تو medical select کر دیں engineering میں آپ نے کی ہے pre engineering کیا تو پھر engineering select کر دیں اس کے بعد کہتا ہے passing pass result آپ کا pass result کیا ہے آپ نے pass ہے یا result کا wait کر رہے ہیں پاس پر select کر دیں اس کے بعد�ر passING 해aste کو select کر دیں اس کے بعد کہتا ہے result type اپنے result کے type select کر دیں اس کے بعد کہتا ہے پرسنٹیج آف دو مارکس اگر آپ پرسنٹیج سیلیکٹ کرتے ہیں تو پھر پرسنٹیج کے لیے لکھ دیں اگر آپ سی جی پی لکھتے ہیں تو پھر سیلیکٹ کرتے ہیں تو پھر سی جی پی لکھ دیں یہ لکھنے کے بعد انسٹیٹوشن نیم انسٹیٹیوٹ کا نام لکھیں اس کے بعد کہتا ہے بورڈ یا جنورسٹی یہاں پر سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد ایڈ کے بٹن پر کلک کر دیں یہ انفرمیشن انٹر کرنے کے بعد اسی طرح سے آپ نے میٹرک انفرمیشن انٹر کرنی ہے انٹر کرنے کے بعد پھر آپ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرنے جیسے آپ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو کہتا ہے پروفیشنل کولیفکیشن یہاں پر آپ نے پروفیشنل کولیفکیشن کو یہ انفرمیشن انٹر کرنی ہے اگر آپ کی کوئی پروفیشنل کولیفکیشن ہے تو پھر یہاں پر یس کے بٹن پر جو بھی آپ کے professional qualification ہے آپ نے CE کیا ہوا ہے ACMA کیا ہوا ہے FCA یا Other آپ نے جو بھی کیا ہوا ہے سیلیکٹ کرنی ہے کہ جو آپ کی آپ کی category آپ نے سیلیکٹ کی تھی اس کے بعد کہتا ہے description اس کے بارے میں اگر کوئی بھی description ہے تو پھر آپ اس کو لکھ دیں اگر نہیں لکھنا چاہتے تو پھر آپ next کے button پر click جیسے آپ next پر click کرتے ہیں تو یہ آپ کو کہتا ہے experience تو آپ نے اپنا experience انٹر کرنا ہے experience انٹر کرنے کے لیے یہ کہتا ہے fresh اور experienced اگر آپ فریش کینڈیٹ ہیں تو پھر آپ فریش پر کلک کر دیں اگر آپ آپ کا کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہے تو پھر آپ فریش کینڈیٹ پر کلک کر دیں اگر آپ ایکسپیرینس کینڈیٹ ہیں تو پھر آپ ایکسپیرینس پر کلک کر دیں اگر آپ کا فریش ہے تو پھر آپ یہاں پر کوئی بھی انفرمیشن نہ انٹر کریں اور نیکسٹ کے بٹن پر کلک کر دیں جیسے آپ نیکسٹ پر کلک کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کو کہتا ہے ریلیشنشپ پھر آپ نے یہاں پر اگر آپ کو کوئی بھی ریلیشنشپ ہے مطلب آپ کا کوئی بھی ریلیٹیو کسی بھی بینک اور پنجاب کی برانچ میں کام کرتا ہے تو پھر آپ یہاں پر اس کی انفرمیشن دے دیں اگر آپ کا کوئی بھی ریلیٹیو کام نہیں کرتا تو پھر آپ نے اس کی انفرمیشن نہیں دینی آپ اس کو نیکسٹ کے بٹن پر کلک کر دیں اور نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد نیکسٹ کرتا ہے ریزیوم یہاں پر آپ اپنے سی وی کو اپلوڈ کرنا ہے سی وی اپلوڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے جیسے سی وی اپلوڈ کرتے ہیں تو پھر سمیٹ کے بٹن پر کلک کر دیں جیسے سمیٹ پر کلک کریں گے تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ سمیٹ ہو جاتے ہیں یہ تو تھا صرف ان کانڈیڈیٹ کے لیے جو بغیر ایکسپیرنس کے ہیں فریش کانڈیڈیٹ ہیں اگر آپ نے ایکسپیرنس انٹر کرنا ہے تو پھر آپ پریویس پر کلک کریں پریویس پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ پریویس پر کلک کرتے جائیں اور یہاں پر ایکسپیرنس اپنا انٹر کر دیں ایکسپیرنس انٹر کرنے کے لیے ایکسپیرنس کینڈیڈیٹ پر کلک کر دیں اس پر کلک کرنے کے بعد پھر یہ کہتا ہے آپ کا کتنے سال کا ایکسپیرنس ہے نان بینکنگ میں آپ کا کتنا ایکسپیرنس ہے وہ یہاں پر لکھ دیں یہ لکھ دنے کے بعد نیکسٹ کہتا ہے نیچر آف ایکسپیرنس آپ کا ایکسپیرنس کس ٹائپ کا ہے بینکنگ کا ہے نان بینکنگ کا ہے جو بھی آپ کا ٹائپ ہے وہ یہاں پر سیلیکٹ کریں اس کے بعد کہتا ہے گریڈ کہ آپ کو کس گریڈ پر کام کرتے رہے ہیں جو بھی آپ کا گریڈ تھا وہ یہاں پر لکھیں یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے پیریڈ فرام کہ آپ کا کس کب آپ نے جاب شروع کی تھی اور کب سے کب تک آپ کا کب آپ نے انڈ کی ہے اس کے بعد کہتا ہے پوزیشن یہاں پر آپ نے پوزیشن سیلیکٹ کرنی ہے کہ یہاں پر لکھنی ہے کہ آپ کی جس برانچ میں بھی آپ نے کام کیے یا جس ادارے میں بھی آپ نے کام کیے وہاں پر آپ کی کیا پوزیشن تھی آپ نے کیا کام ایز ایک کیا کام کیے اس کے بعد کہتا ہے نیم آف آرگنیزیشن یہاں پر آپ نے اس ادارے کا نام لکھنا ہے ادارے کا نام لکھنے کے بعد اسائنمنٹ آپ کو کیا کام کرنا پڑتا تھا وہاں پر جو بھی آپ کو اسائنمنٹ ٹاسک دیا جاتا تھا وہ یہاں پر آپ نے لکھنے ہیں مین ٹاسک جو اگر آپ نے ایز ایک ایشر کے طور پر کام کی ہے منیجر کے طور پر کام کی ہے یا آپ نے فیلڈ ورکر کے طور پر کام کی ہے جو بھی آپ کا مین کام تھا وہ یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے یہ لکھنے کے بعد ایڈ کے بٹن پر کلک کریں اسی طرح سے اگر آپ کا ایک سے زیادہ برانچز میں ایکسپیرنس ہے تو جتنے بھی برانچز میں آپ کا ایکسپیرنس ہے اس کے بینکنگ پر کلک کرتے ہیں تو پھر یہ کہتا ہے relationship is there any close relative of your working in the bank of Punjab اگر آپ کا کوئی بھی relative work کر رہے ہے yes پر کلک کر یہ کلک کرنے کے بعد next کرتے ہیں کہ آپ کا کون سا relative آپ کا bank of Punjab میں کام کرتے ہیں father ہے mother ہے spouse ہے brother ہے sister ہے son ہے daughter ہے grand parents ہے uncle auntie ہے جو بھی ہے جو بھی آپ کا رشتہ دور کام کرتا ہے کسی بھی برانچ میں تو پھر آپ اس کی یہاں پر اس کا select کرتے ہیں select کرنے کے بعد next کہتا ہے if yes then enter employer number of your close relative پھر آپ نے اس کا employer number یہاں پر enter کرنا ہے کیونکہ جو بینک میں کام کرتے ہیں اس کو ایک special employer number allot کی جاتا ہے آپ نے اس کا employer number یہاں پر لکھنا ہے یہ لکھنے کے بعد are you already an employer of the bank of Punjab کیا آپ پہلے ہی bank of Punjab کے ملازم ہیں اگر ہیں تو پھر yes کے بڈن پر کلک کر دیں اگر نہیں ہے تو پھر no کے بڈن پر کلک کر دیں اگر yes پر کلک کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں is if yes then enter your employer number پھر آپ نے اپنا employer number یہاں پر لکھنا ہے یہ لکھنے کے بعد next کے بڈن پر کلک کر دیں جیسے آپ next پر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو کہتا ہے resume یہاں پر آپ نے choose file کے بڈن پر کلک اور upload کے بڈن پر کلک کر دیں اور اپنی cv کو upload کر دیں جیسے آپ کے cv upload ہوتی ہے آپ اپنی application کو دوبارہ ایک مرد پر review کریں review کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی آپ کے application میں کوئی بھی mistake رہ گئی ہے ان کو آپ correct کر لیں تاکہ کہ کسی بھی قسم کی مسئلہ یا کسی بھی قسم کی دشواری کو آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے یہ جب آپ اپنی آپ کو لگے کہ آپ کے application مکمل ہے بالکل correct ہے کسی بھی قسم کی mistake نہیں ہے تو submit کے بڈن پر کلک کر دیں جیسے submit کے بڈن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے application پھر آپ کا bank of Punjab test conduct کروائے گی تو آپ کو message بھی آپ کو مصول ہو جائے گا bank of Punjab کی طرف سے اور پھر آپ کو email بھی receive ہو جائے گی کہ آپ کا کس date کو کہاں پر آپ کا test ہونا ہے تھی سارا process کے آپ نے کس طرح سے bank of Punjab میں گھر بیٹھے online jobs کے لیے apply کرنا ہے thanks for watching اگر ویڈیو چلے گئے چینل کو subscribe کر دیں like and share ڈیوی